سالنگ پائن کی علیہ جمال جامعی دنیا وی لاغز میں اپنے نعرہ مستانہ کی تازہ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر استحکامی پاکستان پارٹی پیٹرین چیف جناب جہانگی ترین صاحب صدر علیم خان صاحب سیکرٹری طلاف فردوسہ شکابان یہ پارٹی کیوں بنی؟ کن حالات میں بنی؟ اگراز و مقاصد کیا ہیں؟ اس پارٹی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ پارٹی سسٹین کر پائے گی؟ اس پارٹی سے سردس خطشہ خطرہ اس جماعت کو ہے اور مزید کون کون اس نئی سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو تیار ہے دو تین خبریں سردس دے دوں پھر آگے چلتے ہیں ہوا چوہسہ بھی دکھائی دی علی زیدی بھی عمران اسماعیل بھی امین اسلم بھی اور دیگر بھی ہمیں دکھائی دی ہے فیاض و حسن چوہان بھی کچھ لوگ دانستہ بجے چیروں کے ساتھ بیٹھے تھے دینورکیس کی فوائد کیا ہوں گے کچھ واقعی جنرلی کرم میں تھے اور کچھ حادثاً مجبور تھے دوسری بات اب دوسری اور تیسری جب کڑی آئے گی جو نئے لوگ اس میں جوائن کریں گے زیری بات آپ پی ٹی ایسے ہوں گے بڑے اہم لوگ ہو سکتے ہیں لیکن میں تین ناموں کے حوالے سے خبر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں شاہ محمود قریشی پرویز علائی اور پرویز خٹک صاحب تو شاہ محمود قریشی صاحب کا تو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ کسی صورت بھی وہ جناب جہانگی ترین اور نیا جو سیٹ اپ ہے اس دہکا میں پاکستان پارٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے بنیادی اور فطری وجہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سمو سکتی ہیں آپ کو ملتان کا الیکشن یاد ہوگا دوز اٹھارہ میں جب شاہ محمود سبائی دشست پر ہارے تھے تو جس کنیڈیٹ سے ہارے تھے سلمان شاہد ان کا نام تھا ان کے جانگی ترین کا دست شکت تھا ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ اور بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ان کے پارٹی چیئرمن ناہل ہوتے ہیں یا عملی طور پر سیاست میں اس حال نہیں لے پاتے تو جو باغ دوڑ ہوگی پارٹی کی کیونکہ وہ ہیں نیکسٹو دی چیئرمن وہ انہوں نے اعلان کی ہے تو یہ دو باتیں ہیں جو شاہ محمود قریشی کبھی کسی سیٹ اپ میں کسی اور سیاست جماعت میں جانے سے روکیں گے پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب روایتی طور پر تو آپ کو پاتا ہے مختصرہ قریب رہے ہیں لیکن اب کے بار جو بہت زیادہ ہیونٹ کرائے ہوا اور پیشنگویاں کی گئیں کہ نہیں یہ بھی پریس کامپننس کر دیں گے اصل خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ابھی ہیلانا جلانا اس طرح سے مقصود ہے ہی نہیں جیسے باقی رہنماؤں کو ہلایا جلائے گیا سیاسی عوامل نہیں تیسرا آ جاتا ہے پرویز خٹک صاحب اب پرویز خٹک صاحب کی روایتی تو اور پر زیاری بات مختصرہ قریب رہے ہیں اور جب مزاخرات کی جب جب بات ہوئی چاہے وہ پچھلے سال مئی میں ہو یا بعد میں بھی تو انہوں نے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کوشش کی تو پرویز خٹک صاحب کا امکان ضرور پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے لئے دوسرا امکان یہ ہے کہ شاید وہ خود بھی کسی ایک دھڑے کی صورت میں سامنے آ جائے تو یہ تین لوگوں کے بارے میں جو خبر تھی اب تک موانس کے دوسری بات ہم نے ارضیے کرنی ہے کہ یہ جو پارٹی اس تحکام پاکستان پارٹی ہے بڑے بڑے نام ہیں انجن بھی لگ گیا تیارہ بھی مل گیا فیول بھی مل گیا بوگیاں بھی مل گئیں ان بڑے بڑے ناموں کے سہارے اصل چیلنج اس جماعت کا یہ ہے کہ اس کے انجن اور بوگیوں میں مسافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ووٹ بینک پی ٹی اے کہ یہ توڑے گی یا نہیں توڑے گی تو اس کا جواب جو بھی آج ہم نے سروے بھی اکھیا ٹوٹر پر میرا نہیں خیال کہ سات آٹھ فیصد سہزائر لوگوں نے جبھی تک مجھے ٹویٹ میرے کے نیچے جواب ملے تیس پینتیس ہزار لوگوں نے اس پر آئے دی سات آٹھ پرسنڈ نے کہا کہ ہاں یہ ووٹ بینک توڑ لے گی نوے بانوے پرسنڈ لوگوں نے کہا نہیں توڑ سکے گی ایک یا دو پرسنڈ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں اگر ان کے چیئرمن پی ٹی اے کے عملی طور پر سیاست میں نہیں رہتے یا ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا کوئی اور صورت آتی ہے تو اس صورت میں پی ٹی اے کا ووٹر جو ہے جو ارجنل پی ٹی اے کا ووٹر ہے جو ایک عرصے سے عملی سیاست سے دور تھا ووٹنگ پروسس سے دور تھا پی ٹی اے نے نکالا وہ دور میں ٹھونا پسند کے گھر بیٹھنا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ وہ تحریک استحکام پارٹی کو چوز کرے یا پیپس پارٹی یا نون لی کو ووٹ کرے گی کیونکہ اس کی ٹریننگ پولیٹیکل ایسی ہے ہی اور شیل پریفر تو بی ایٹ ہون تو اس لئے ٹرن آؤٹ کام ہوگا جب بھی کبھی الیکشن ہوئے اور پھر یہ جو باقی ماندہ جماعتیں دھڑے ہیں جیسے استحکام پاکستان پارٹی یہ انڈیویجولی اپنے الیکٹبلز کی بنیاد تک کچھ ووٹ بینک کسی حد تک پی ٹی آئی کا کسی حد تک نون لی کا وہ ضرور ٹوڑے گی لیکن خبر یہ ہے کہ یہ پھر سیٹ ارجسمنٹ کریں گے یہاں پر پنجاب میں بالخصوص پاکستان مسلمی نون اور پیپس پارٹی کے ساتھ اور تیسری اہم بات جو میں آپ کی خدمت ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عاصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو کال میں نے عرض کی تھی شاہ محمود قریشی کسی جگہ نہیں جائیں گی اسی جماعت میں رہیں گے کیونکہ آگے میں مستقبل میں دو پیش منظر نامے میں نے کوئی دکھا دی تو وہ جملہ ایک مجھے یاد آ گیا ہو سکتا ہے کہ جب حواظ شیف صاحب ناہل ہوئے واپس آئے جی ٹی روڈ کے راستے پھر وطن سے باہر چلے گئے اور پھر جب الیکشن ہوا اٹھارہ کا تو شہباز شیف صاحب پارٹی کے صدر تھے اور آپ کو یاد ہوگا سعود پنجاب میں ڈی جی خان من پر جلسے ہوئے تھے الیکشن کیمپین کے دوران ان کا لبو لہجہ اپنے قائد سے مخلف تھا بیانیاں ان سے مخلف تھا سروائیف کے موڈ میں تھے سروائیفل کے اگر اس صورتحال میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی آتے ہیں جس کے چانسز بن رہے ہیں تو وہ بھی مستقبل کے شہباز شریفوں کے پی ٹی اے کے لیے جو شہباز شیف 2018 کے ایڈیکشن کے ہنگام نون لیگ کے لیے تھے یہ بات بھی زیادہ رکھی گا فطری طور پر یہ جو تحقیق ہے اس تحقام پاکسین پارٹی ہے یہ جنہاں گراز و مقاس کے ساتھ آئی اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نون لیگ جو تھی یہ سارے لوگ نون یا پی ٹی اے میں بھی تو جا سکتے تھے بھیجے جا سکتے تو یہ پلیٹفرم کیوں منع کیونکہ نون لیگ پر اس حد تک اعتبار نہیں ہے جو ہونا چاہیے کل لیگ مکمل قامل حال ابت ایک شخص ہے حاصل فلی زرداری جنہوں نے اپنے ربط اپنے مراسم اور اپنے تعلقات اس قدر امدہ رکھے ہیں کہ ان پر اعتماد کرنے کو بھی تیار ہیں دوست بھی احباب بھی ادارے بھی اور دیگر ذمہ دار بھی اور یہی وجہ ہے کہ اس دحقام پاکستان پارٹی جب کبھی الیکشن میں گئی جو بھی ان کی سیٹیں ہیں ان کے ہاتھ میں آئیں تو ان کا فطری رجحان پیپس پارٹی کے ساتھ ہوگا مل کر وفاق میں جانے کا منجاب شاید پاکستان مسلم نون کے حصے میں آئے تو لوگ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ نون لیگ آئے گی اوپر یا پیپس پارٹی آئے گی یا کوئی اور آئے گا میری نظر میں چانسز زرداری صاحب کی منورنگ کے زیادہ ہے کیونکہ جس حساب سے وہ منور کرتے ہیں that is exceptional حالات اور واقعات کیا مطابق اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ جاتی ہے کہ نون لیگ نے کبھی راجاتا فرولہ کو صدر بنایا تھا پارٹی کا پھر شباش صاحب پارٹی کے صدر رہے حتیٰ کہ پیپس پارٹی کیا مخدوم امین فہم کو صدارت کرنی پڑی وہ حالات سے نکلا جاتا ہے فر ٹائم بینگ اس کے سامنے طوفان کے سامنے سلاق کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا راہنما وہ ہوتا ہے جو حل نکالنے کی احلیت رکھتا ہو یا حل کی جانب لے جانے کی کوشش کرتا ہو اگر حل نہیں ہوتا اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے طوفان کے سامنے اس علاق پر سامنے تو یہ تو راہنما ہی نہیں ہے یہ اپنے ووڈ بینک کے ساتھ زیادتی ہے اللہ حافظ